اگر یہ دامن چھوٹ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چھمک سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں تاغ ہے میرا نبی بے آگ ہے بے تاغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت حستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائی سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے ہستی تو ہستی ہے میرے نبی کی بکریوں کے نام عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف قمراء غیفاء یہ نو بکرییں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں اور ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئیں میرے نبی نے تو اپنے میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے زندگی تو زندگی ہے دو گدے تھے غفیر یافور دو خچر تھے دد الفضہ چار اونٹریاں تھے ازبا جدعا شہبا قسوہ دو اونٹ تھے اسکر اور فعلب چند گھوڑے تھے یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے سب کے نام سنا دیئے لحیف لحیف لعزاز تراز سجل سقب سبح ورد ورد مرتجز مرتجل یعصوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں ورد ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا کہ بہت حسین گھوڑا تھا میرے نبی نے آلہ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ دے دیا میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ بنا دیا کہ آلہ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے یعصوب اور ورد اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے اونٹ درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے خچر تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے گدھا اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں زندگی کی ہر عدا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت تمام کرنے کے لئے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر عدا معفوظ ہو کسی نبی کا نسل نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوش علی بن ادریس بن یرد بن ملحئیل بن قنان بن آنوش بن شیس قبین آدم علیہ السلاة والسلاة یہ میرا حبیب ہے اب ایک گلا کروں چالیس سال ہوگئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوگے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرش کر کے ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا میں آپ نے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آیا کئی سال سے آ رہا ہوں حضرت آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کے کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ٹھیک ہے لے لی کسی اور کو جنت میں جانے دویا کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف پھر آئے ہے مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصم کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا ہے کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ کہ میں ہاتھ جڑتا ہے بھائی امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس پر قائم رہو اوروں کو کیوں ہے کیوں اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پیلو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے پیلو کہا کوئی پشاب لیا وہ پیلوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پر میرے مات امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا جواب نہیں دے اور جیسے ان وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے یہ کون ہے جس نے امہ آئیشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا لیکن آپ نے بری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑھے ہوئے تھے اور یہ گالی سر ام آئیشہ کی چھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہے یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شاہدہ شاہدوں من اہلہا زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں عائشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی تھی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا تم سوچو دوسرے کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بی بی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تم اسے قتل کرنے کے پیشے پھر ہوگے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کارٹ کرو گے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جن ستر ہزار خرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتاپ نے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بکشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر رضی اللہ انہوں سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے ہاں پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کر دیا پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیشے پیشے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے ہیں آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے مو سے اپنا تھوک نکال کو اس کے مو میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جلدی آنا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کو سامنے رکھ دیا کہ ہم ذلت و پستی کے انتہا کو پہنچ چکے زندہ بات مردہ بات یہ کافر وہ کافر مار دو قتل کر دو ہتھ تو دئی تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں یہ تبلیغ صدیوں بعد خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا دائی نہیں ہے جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت پنے کا سبق سکھایا ہمیں محبت سکھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے آٹھ سال سات سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا سب کے لئے ہمیں اپنا عمل بتایا عقیدہ بتایا پختہ کیا لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا یہی تبلیغ کا پہہ ہاں میں آو بھائیو امت بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں اپنے مقاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس کسی کو دکھ دونا تھا چھوٹی سی غلطی پر کفر جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی اتنی پستی کہ غلطی سے نکلے وہ بول اور اس پہ کفر اور ایف آئی آر کہاں چلی گئی انسانیت وہ دین چھوڑو انسانیت ہی کوئی نہیں کیا کیا تھا میرے نوی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کرنا ہے کہ اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے تلوار آئے اے ہونے تلوار آئے میرے نوی نے فرمایا جاؤ معاف کر لیا وہ تم تو اس کے امت تھی کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے چلو بھئی دروشی پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فسلی علی محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو ملک حمد ہوتا ہے اور سی اس کے لئے ساتھوں کو ملک حمد امت باست وابید جا رہے ہو زاکر انت اہلہو ساتھوں کو ملک حمد موسیقی